ابراہیم علیہ السلام کے حالات اور فضائل حالات ابراہیم علیہ السلام تاریخ ابن ناخور کے فرزند ہیں آپ کا نام ابراہیم اور آپ کا لقب ابوالسیفیان ہے آپ کی پیدائش توفان نوح علیہ السلام سے سطر سو نو سال بعد اور عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً دو ہزار تین سال پیشتر شہر بابل سے قریب ایک قصبہ کوفی میں ہوئی تفسیر عزیزی خزائن الارفان میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی پیدائش امواز کے علاقہ مقام سوس میں ہوئی آپ بچپن ہی سے بہت عقل مند اور ہونہار تھے اپنی قوم سے توہید الہی پر مناظرہ کرتے تھے یہاں تک کہ ایک بار آپ نے ان بتوں کو بھی توڑ دیا نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا مگر رب نے آپ کو صحیح سلامت رکھا تب آپ محکیم الہی اپنا وطن ترک کر کے ہر رہا وہاں سے شام اور فلسطین ہجرت کر گئیا اور فلسطین ہی کو اپنا قیام بنایا آپ نے جانی اور مالی بہت سی قربانیاں کی چار ہی چیزوں سے امتحان ہو سکتا ہے جان، مال، فرزند اور اپنا وطن آپ نے جان کو آگ میں ڈالا مال اور وطن کو خیر بات کہا پیارے بچے اور بیوی کو ایک دفعہ جنگل میں چھوڑا اور ایک بار اپنے صاحب زادے کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے اسی برس کی عمر میں ختنا کا حکم ملا آپ نے اس وقت گھر سے نتیشہ لے کر خود اپنا ختنا کر لیا وہی آئی کی اے ابراہیم تم نے اس کام میں جلدی کی عرض کیا مولی تیری اطاعت میں شتاوی منظور تھی